بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالی نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ حسن و جمال عطا فرمایا ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی اور مثال ملے بھی کیسے کیونکہ اللہ تعالی نے آپ جیسے حسین و جمیل کوئی اور بنایا ہی نہیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمال حسن و جمال کو نہایت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک قبیلے کے سردار نے پوچھا اپنے نبی کا حسن و جمال بیان کیجئے فرمایا میں تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا اس نے ارض کیا مختصر سا بیان کر دیجئے فرمایا جیسا بھیجنے والا اللہ ہے اسی اعتبار سے اس کا رسول بھی باکمال ہے حضرت حسان بن صابت رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمال حسن کو بڑے ہی دل پذیر انداز میں بیان کیا ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے حسین تر میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں اور نہ کبھی کسی ماں نے آپ سے جمیل تر کو جنم ہی دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق بے عیب یعنی ہر نقص پاک ہے یوں دکھائی دیتا ہے جیسے آپ کے رب نے آپ کی خواہش کے مطابق آپ کی صورت بنائی ہے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں میں ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرخ جوڑا پہنے چاندنی رات میں دیکھا میں کبھی چاند کو دیکھتا کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہرہ انور پر نظر ڈالتا بلاخر اس فیصلے پر پہنچا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند سے کہیں زیادہ حسین ہیں امام زرقانی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چہل قدمی کرتے ہوئے مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے گئے وہاں ایک قافلے نے پڑاو کیا ہوا تھا اور ان کے اونٹ چر رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ دیکھے تو ایک سرخ رنگ کا اونٹ آپ کو پسند آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قافلے والوں سے پوچھا اس اونٹ کو بیچتے ہو انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر کہا جی بیچتے ہیں فرمایا کتنے کا انہوں نے کہا اتنے کا اور سعودہ تیہ ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں سیر کرنے آیا تھا اور تمہارا اونٹ مجھے پسند آ گیا میں باقاعدہ خریداری کے لئے نہیں آیا تھا کہ میں قیمت ساتھ لے کے آتا اس لئے اونٹ مجھے دے دو قیمت بھیجوا دوں گا انہوں نے کہا منظور ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ پکڑا اور چل دئیے جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آتے رہے وہ دیکھتے رہے جب نظروں سے اوجھل ہو گئے تو دل پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے تھوڑی دیر کے بعد سکتے سے جب باہر آئے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یار یہ شخص جو اونٹ ادھار لے گیا اس کا پتہ پوچھا تھا کسی نے جب کسی کو نقد سعودہ دیا جائے تو اس کا آتا پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور جب کسی کو ادھار دیں تو یا آپ اسے جانتے ہوں یا درمیان میں کوئی زامن ہو یا کوئی چیز گریوی رکھی جائے یار اتنا قیمتی اونٹ ہم نے دے دیا اور پتہ بھی نہیں پوچھا کوئی پتہ ہی پوچھ لیتا کسی کو ہوش نہ رہا ایک نے کہا یار جب وہ باتیں کرتا تھا تو موہ سے پھول جھڑتے تھے میں تو بس یہی دیکھتا رہ گیا دوسری نے کہا یار میں تو اس کی آنکھیں دیکھتا رہا تیسری نے کہا میں تو اس کی مسکراہت کو دیکھتا رہا وہ کہنے لگے جو بھی ہوا ہم اس کے حسن میں کھو گئے اور وہ اپنے حسن کا جادو جگہ کے قیمتی اونٹ ہم سے ہتھی آکے لے گیا امام ذرقانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ قیمتی اونٹ ہتھیا کھلے گیا تو قافلے کے سردار کی بیوی جو اب تک خاموش بیٹھی تھی خیمے کا پردہ سرکایا اور ان سے مخاطب ہو کر بولی خبردار اس کے خلاف کوئی بات کی تو اگر وہ قیمت نہ دینے آیا تو مجھ سے لے لینا میں زمانت دیتی ہوں انہوں نے کہا کہ اچھا تو اسے جانتی ہے کہا واللہ میں بھی نہیں جانتی تو کہا پھر زمانت کیسے دے رہی ہے کہا جب تم سعودہ کر رہے تھے تو خیمے کی اوٹ سے میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا اور جس کا چہرہ اتنا پیارا ہو وہ جھوٹ بھول ہی نہیں سکتا ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام آگئے کہا کون ہیں وہ لوگ جن سے ہمارے آقا نے اوٹ خریدا تھا انہوں نے کہا جی ہم لوگ ہیں کہا یہ حضور نے خجوریں تمہاری زیافت کے لیے بھیجی ہیں اور یہ تمہاری قیمت ہے انہوں نے کہا قیمت بعد میں دینا ہم تو خود بگ گئے ہیں ہمیں پہلے یہ بتاؤ کہ وہ رہتے کہاں ہیں تو کہا وہ سامنے جو خجوروں کے جھنڈ ہیں یہیں دیرے ہیں ہمارے آقا کے وہ عورت پکار اٹھی کہ دیکھا یہ شخص جتنا صورت کا حسین تھا سیرت کا بھی اتنا ہی حسین نکلا امام زرقانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ پھر وہ سارا قافلہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ دیکھ کر مسلمان ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مگہ یا معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف حجرت فرماتے ہوئے ایک ایسے مقام پر پڑاؤ کیا جہاں ایک پختہ عمر عورت کا خیمہ تھا اس کا نام ام مابد تھا وہ اکثر مسافروں کی میزبانی کے فرائض بھی سر انجام دیا کرتی تھی جس روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوا اس کا شوہر بکریاں چرانے کے لئے باہر گیا ہوا تھا گھر میں صرف ایک لاغر بکری تھی جو ریوڑ کے ساتھ جانے سے قاسر تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موجزتاً اس بکری کا دودھ دوہنا شروع کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کے لمب سے اس بکری کے خشک تھنوں میں اتنا دودھ بھر آیا کہ وہاں موجود تمام لوگ سیر ہو گئے مگر دودھ تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہ لیتا تھا امی مابد کا شوہر بکریاں چرانے کے بعد واپس آیا تو گھر میں دودھ سے لبالب برتن دیکھ کر دنگ رہ گیا اور امی مابد سے پوچھا یہ دودھ کہاں سے آیا انہوں نے جواب دیا ایک شخص کی برکت کا نتیجہ ہے جو ابھی ادھر سے گزرا ہے انہوں نے تاجب سے سوال کیا وہ ایسا کون بابرکت شخص ہے ذرا اس کے بارے میں کچھ بیان تو کرو اس موقع پر امی مابد نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوسعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا میں نے ایک ایسا شخص دیکھا جس کا حسن نمائن اور چہرہ نہایت ہشاش بشاش اور خوبصورت تھا اور اخلاق اچھے تھے نہ رنگ کی زیادہ سفیدی انہیں مایو بنا رہی تھی اور نہ گردن اور سر کا پتلا ہونا ان میں نقص پیدا کر رہا تھا بہت خوبرو اور حسین تھے آنکھیں سیاہ اور بڑی بڑی تھی اور پل کے لمبی تھی ان کی آواز گونجدار تھی سیاہ چشم سرمگی دونوں عبرو بارک اور ملے ہوئے تھے بالوں کی سیاہی خوب تیز تھی گردن چمکدار اور ریش مبارک گھنی تھی جب وہ خاموش ہوتے تو پروکار ہوتے اور جب گفتگو فرماتے تو چہرہ اقدس پرنور اور بارونک ہوتا گفتگو گویا موتیوں کی لڑی جس سے موتی جھڑ رہے ہوتے گفتگو واضح ہوتی نہ بے فائدہ ہوتی نہ بے ہودا دور سے دیکھنے پر سب سے زیادہ باروب اور جمیل نظر آتے اور قریب سے دیکھیں تو سب سے زیادہ خوبرو شیریم گفتار اور حسین دکھائی دیتے قد درمیانہ تھا نہ اتنا طویل کہ آنکھوں کو برا لگے اور نہ اتنا پست کہ آنکھیں معیوب جانے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو شاخوں کے درمیان ایک شاک تھے جو خوب سرسبز و شاداب اور قد داور ہو ان کے ساتھی ان کے گرد حلقہ بنائے ہوئے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ فرماتے تو وہ ہمہ تنگوش ہو کر غور سے سنتے اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیتے تو وہ فوراں اسے بجا لاتے سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تر شروع تھے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی مخالفت کی جاتی ابو معبد بولے خدا کی قسم یہ شخص وہی قریشی معلوم ہوتے ہیں جن کا ذکر میں مکہ میں سن چکا ہوں میں ارادہ کر چکا ہوں کہ ان کے صحبت کا شرف حاصل کروں اگر کوئی ذریعہ میسر آیا تو ضرور ان کی خدمت اقدس میں حاضری دوں گا یہ عرب کی ایک دہاتی خاتون کا انداز بیان ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک اور سرابہ کی تصویر کشی کی گئی ہے